بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس آرڈیو لوگ میں ہم تھوڑی سی ایک ٹرکی بات کرنے والے ہیں اور یہ جو لوگوں تینہ ہماری لبرال کلاس کے لوگ یا جو ایکزسٹنگ سسٹم کے سپورٹر ہوتے ہیں وہ اس بات کو تھوڑا سا انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان باتوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا ہی نیرےٹر پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو یہ میں ایک تھوڑی سی ٹرکی بات کرنے والا ہوں جو تھوڑا سا سبر سے سن لی جئے گا آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے آج ہم بات کرنے والے اسامہ بلادن کے حوالے سے سب سے پہلی چیز اسامہ بلادن کا کوئی میں بڑا فین نہیں ہوں دوسری چیز اسامہ بلادن ہے کیا اتنا بڑا ایمپورٹنٹ بندہ کیسے بن گیا اسے گلوبلی پروموٹ کیسے کیا گیا یہ تمام تر چیزیں ہم اس آڈیو لاغ میں ڈسکس کرنے والے ہیں اب آتے ہیں اسامہ بلادن کے اوپر اسامہ بلادن کے حوالے سے دو چیزیں بتائی جاتی ہیں عام طور کے اوپر ایک اس کے دشمنوں کی طرف سے ایک اس کی فیملی کا اپینین ہو گیا ہوگا اس کے بارے میں کہ کسہ بندہ تھا نمازیں پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا دوسرا تھا ریلیجیس کمیونٹی کا اپینین اسامہ بلادن کے حوالے سے کہ بڑا پریزگار بندہ تھا اسلامی انقلاب لانا چاہتا تھا اور ایک فیکچول ریالٹی ہے کہ جو وہ چاہتا تھا کیا چاہتا تھا کیا وہ دہشتگردی کرنا چاہتا تھا نہیں کرنا چاہتا تھا یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ہم باریگی سے ون بائی ون کر کے دیکھیں گے اسامہ بلادن کے کیریکٹر کو سمجھنے کے لئے آپ کو تھوڑی سی چیزیں سمجھنی پڑھیں گی کہ وہ کن سرکمٹینسز میں پیدا ہوا کیسے پلا بڑا پھر وہ کتنا طاقتر کیوں بنا پھر اس نے یہ 9-11 جیسا واقعہ کیا یا اس نے کیا بھی یا نہیں کیا یا اس کو الزام ہی کیوں لگا دیا گیا اگر کسی اور نے کیا تو اس کا الزام بھی اسامہ بلادن کے اوپر کیوں لگا دیا گیا یہ بھی سوچنا پڑے گا آخر وہ ایسی کونسی چیز پرموٹ کر رہا تھا جس کی وجہ سے امریکہ کو خطرے ہو رہے تھے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ دہشتگردی تھی تو دہشتگردی بھی تو ہر کوئی کر رہا ہے آج گل لیکن سب دہشتگردیوں سے امریکہ کو خطرہ نہیں ہو رہا لیکن اسامہ بلادن کی دہشتگردی صحیح ہے امریکہ کو کیوں خطرہ تھا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل میں دیکھنی ہے اسامہ کو اور ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ عرب پولٹکس کسے کام کرتی ہے عرب جیوگرافی کے اوپر جتنی بھی ریاستیں بنی ہوئی ہیں عراق ہو گیا اردن ہو گیا شام ہو گیا سعودی عرب ہو گیا یو اے ای ہو گیا ایجبت ہو گیا یہ تمام تر ریاستیں کس طرح سے وجود میں آئیں کیسے کام کرتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سوچنی چاہیں سب سے پہلے عثمانی سلطنت کے اندر میں یہ ساری کی ساری ریاستیں تھی انگریزوں نے عثمانی ریاست کو توڑ دیا اس کے بعد ان سب ریاستوں کو آزاد کر دیا اس کے بعد اس کے نقشے ایسے بنائے گئے کہ مطلب ایک یونائٹڈ عرب ریاست نہیں بنائی گئی جو کہ سعودی عربیا چاہتا تھا جو بادشاہ آگے چاہتے تھے بلکہ ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا اور ایک نیشنالزم پروموٹ کیا گیا تم سیریان عرب ہو تم اراکی عرب ہو تم سعودی کے عرب ہو تم اس کے عرب ہو تم مصر کے عرب ہو تم یو ای کے عرب ہو ایک نیشنالزم ایک ایتھنک انوائرومنٹ کے اندر پروموٹ کیا گیا اب آپ سوچئے کہ عربوں کو انگریزوں نے کنونس کیا کہ تم لوگ عرب ہو اور وہ عثمانی ترک ہیں دونوں کے درمیان مطلب ایک ڈیوائیڈ پیدا کی جیسے میں سندھی ہوں تو کوئی مجھے تقسیم کرے کہ تم پنجابیوں کے ساتھ کیوں مل کر رہ رہے ہو پاکستان کے اندر سو وہ اس طرح کی ڈیوائیڈ انگریزوں نے پروموٹ کی عربوں کے اندر کہ وہ عثمانی ہے تم عرب ہو تم لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے تمہاری اپنی آزاد ریاست ہونی چاہیے اچھی بات ہے لیکن جب عرب آزاد ہو گئے تو اب عربوں کی ایک ہی ریاست بناتے ساری کی ساری یہ اراک کردو وغیرہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں بنائی تم نے پھر مسئلہ یہ ہوا اگر یہ ساری کی ساری ایک اور ریاست بن گئی مصر سے لے کر سعودی تک یمن یہ سارا کچھ ایک عربستان بن گیا تو پھر زیادہ طاقتر ریاست ہوگی اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اسی لئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تاکہ الگ الگ جگہ پر الگ الگ عربوں کو پروموٹ کیا جا سکے جو سعودی باتشاہ پہلا تھا اس کے سارے بیٹوں کو الگ الگ ریاستوں کا ہیڈ بنا دیا گیا اب کہیں پر سعودی باتشاہ کی چلی کہیں پر نہیں چلی کہیں پر اس کے بیٹوں کی چلی کہیں پر نہیں چلی اس ٹائم کے بعد دیرے دیرے انہوں نے خود کو مینٹین کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں چل کر جنگ عظیم دوم ہو گئی دوسری جنگ عظیم ہو گئی تو اس کے بعد ہٹلر کو پھوڑنا ضروری ہو گیا جس کے بعد سارے کے سارے ویسٹرن پاورز ہٹلر میں بیزی ہو گئے ہٹلر کو جب پھوڑ دیا تو سب سے زیادہ طاقت اور الٹی میٹ بچا ایک امریکہ دوسرا کمیونسٹ رشیا ہٹلر کی نازیزم آئیڈیولوجی کو تو ختم کر دیا لیکن کمیونسٹ آئیڈیولوجی بچ گئی اور بائی دوئے ہٹلر بھی کمیونسٹ آئیڈیولوجی کو ہی ختم کرنا چاہتا تھا سو ہٹلر کی ویسٹ سے کم کمیونسٹ آئیڈیولوجی سے سب سے زیادہ دشمنی تھی اور اسی لئے اس نے آپریشن باربرو سا لانچ کیا سوویج یونین کے اوپر لیکن الٹی میڈ لی کمیونسٹ آئیڈیولوجی بچی اور دوسری طرف امریکن آئیڈیولوجی بچی پھر آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں آئیڈیولوجی کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے الٹی میڈ لی نائنٹین ایٹیز کے قریب کمیونسٹ آئیڈیولوجی کو ڈیفیٹ ہو جاتی ہے فائنینشل ڈیفیٹ ہوئی ملیٹری ڈیفیٹ ہوئی that's not the topic بارال وہ ہار گئے اس کے بعد کیا بچا اس کے بعد جو کمیونسٹ آئیڈیولوجی کو ڈیفیٹ ہوئی وہ ایکچولی میں آپ دیکھیں گے کہ کمیونسٹ ٹوٹے ہیں تو تقریباً آٹھ کے قریب مسلمان اسٹیٹ کمیونسٹ اسٹیٹ میں سے نکلیں کزاکستان ترکمنستان تاجکستان ازبکستان کرکستان یہ سارے کے سارے مسلم اسٹیٹ نکلیں جو کمیونسٹ آئیڈیولوجی کو سب سے زیادہ چیلنج دیا تھا وہ تو مسلمانوں نے دیا تھا ایسٹ اور ویسٹ یعنی مسلمانوں نے مغرب کے ساتھ اتحاد کر کے کمیونزم کو ہرایا اس کے بعد مسلمان بھی ایک الگ طاقت بن گئے تھے اس کے بعد ویسٹ بھی الگ طاقت بن گیا تھا لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا تھا کہ مغرب سوچ رہا تھا کہ اب کونسی آئیڈیولوجی بچی ہے جسے لڑنا چاہیے کیونکہ ہٹلر کی نازیزم ختم ہو چکی کمیونزم ختم ہو چکا اب بچا ہے کہ اسلامی آئیڈیولوجی اس کے بعد ویسٹ نے کہا کہ ان کو ہم نے ٹیکل کرنا ہے اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا جائے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ جب بھی ویسٹ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہوتی ہے تو یہ پہلے انٹیلیچول ورک ڈیزائن کرتے ہیں پھر بہت سارے ان کے ٹاؤٹس ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو خود کو بڑے لٹریٹ لوگ سمجھتے ہیں پھر ان سے کتابیں لکھوائی جاتی ہیں پھر ایک نہ ایک نیریکٹیو پرموٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ کھامی ہے اس میں وہ کھامی ہے اسی لیے اپنی پبلک کو وہ سیل کیا جاتا ہے اور پھر وہ سارا کا سارا نیریکٹیو اپنی پبلک کو سیل کیا جاتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں لیکن یہ لوگ کتنے برے ہیں ان کے اندر کھامیاں نہیں دیکھ رہے یہ ظالم لوگ ہیں اسی لیے ہم ان سے جنگ کریں تاکہ ان کے لوگوں کو آزاد کرایا جا سکے سو اسی طرح کا نیریکٹیو وغیرہ پرموٹ کیا جاتا ہے اپنی ڈومیسٹک پوپیلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سیمیلارلی جب کمیونیسٹ وغیرہ ہار چکے تھے تو ان کے سامنے اور تھریٹس آ گئے تھے اب وہ کون سا تھریٹ تھا وہ تھا عرب نیشنلزم کا تھریٹ عرب نیشنلسٹ کون تھے قدافی تھا عرب نیشنلسٹ اور بائی دے وے یہ عرب نیشنلزم پرموٹ کیا تھا بریٹس شہز نے تاکہ عثمانیوں کو توڑا جا سکے عثمانی سلطنت توڑی جا سکے لیکن عرب نیشنلزم امریکہ کے لیے خطرہ بن گیا کیونکہ کرنل قدافی نیشنلسٹ تھا تو امریکہ کی ہیجمونی کو چیلنج کرنے لگا اور نیشنلسٹ ہمیشہ ہیجمونی کو چیلنج ہی کرتے رہتے ہیں فورین پاوز اس کو چیلنج ہی کرتے رہتے ہیں امران خرن کا بھی یہی مسئلہ ہے سو اسی طرح سے عراق کا صدام حسین دا نیشنلسٹ تھا اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا ایجپٹ کا جمال عبدالناصر تھا اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا الٹی میٹلی کچھ لوگوں نے امریکہ کی بات مانی کچھ لوگوں نے نہیں مانی جنہوں نے نہیں مانی ان سب کی تو ٹھکائی ہو چکی سو اسی طرح سے ان کی جگڑے ہو گئے عراق کے صدام حسین کے ساتھ صدام حسین نیشنلسٹ تھا اس کو پیسے چاہیے دے اس نے کوئیت کے اوپر چڑھائی کر دی جیسے رشاہ نے یکرین کے اوپر چڑھائی کر دی ہے تو آپ سمجھ لیجئے عراق کی بھی کوئیت کے اوپر کچھ ایسی ہی چڑھائی دی لیکن کوئیت کی سرکار بھاگ گئی تھی یکرین کی سرکار کھڑی رہی اب یہ تھی بات 1992 کی اصل جگڑا ہوتا ہے یہاں پر شروع یہ ہے گلف وار اس کے درمیان جگڑا کس بات کے اوپر شروع ہوتا ہے کہ سعودی عرب کو امریکنز کہتے ہیں کہ کوئیت میں آ چکا ہے صدام حسین اور پھر سعودی عرب میں بھی آنے والا ہے پھر تمہاری حکومت کے بھی دھڑم تکتے اڑ جائیں گے سو سعودی گورنمنٹ کو بھی پریشانی ہو گئی کہ صدام حسین مشہور تو تھا عربوں کے اندر صدام حسین بڑا مشہور تھا ایسا نہیں تھا کہ صدام حسین عراق کے اندر مشہور تھا صدام حسین سعودی عرب میں بھی مشہور تھا کیونکہ وہ عرب نیشنلزم کی بات کرتا تھا ہم سب عرب ایک ہیں ایک ہو جانا چاہیے سب کچھ یہ کرنا چاہیے عرب لیگ کے حوالے سے باتیں کرتا تھا سو صدام حسین اسی وجہ سے کھڑکتا تھا امریکہ کو کہ یہ عرب لیگ کی بات کرائی ہے ایک ملک بنا دے گا تو پھر ہماری ڈال نہیں گلے گی یہاں پر اسی لئے صدام اسے نے کوئیت کے اوپر کر دی چڑھائی چڑھائی کر دی تو سعودی عرب کو ڈر لگنے لگا کہ صدام اسے نگر زیادہ مشہور ہو گیا اور زیادہ طاقہ در ہو گیا تو سعودی کی گورنمنٹ کھڑک جائے گی اسی لئے انہوں نے بلانا شروع کر دیا امریکنز کو کہ آؤ ہماری مدد کرو اور یہاں سے ہم لڑتے ہیں سو سعودی عرب نے امریکی ٹروپس کو سعودی عرب کے اوپر لینڈ کرنے کی اجازت دے دی اور اس کے بعد انہوں نے آپریشن کیا اور صدام کو کوئیت سے نکال دیا لیکن یہ بات اسامہ بلادن سے حضم نہیں ہوئی اسامہ سے اس لئے یہ بات حضم نہیں ہوئی کہ یہ امریکی آئے سعودی عرب کی زمین کے اوپر اترے اور پھر صدام حسین سے لڑے اسامہ بلادن یہ چاہتا تھا کہ جو اگر صدام حسین کا مسئلہ ہے یعنی یہ جو عرب کا مسئلہ ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں افغانستان میں یہ سارے کے سارے بلا لیتے ہیں ہم یہاں سے ہم صدام حسین کو خودی خدر دیں گے اور بھی جنگ لڑ لیں گے یہاں پر صدام حسین کے ساتھ مطلب مسلمانی بلا مسلمانوں کو پیچھے دھکے لے گا یہ امریکیوں کو کیوں سعودی عرب یہاں پر لارہا ہے یہ ایکچولی میں جھگ رہا تھا سعودی عرب کی امریکن ڈپینڈنسی کے اوپر اسامہ بلادن کا اب اس کی وجہ سے اسامہ بلادن سعودی عرب میں فیموس ہونے لگا حالانکہ اسامہ بلادن یمنی عرب تھا سعودی عرب نہیں تھا یمن سے آیا ہوا تھا اس کا والد اور اس کے بعد وہ سعودی عرب میں پیدا ہوا تھا یمنی عرب ہے اور یمن کی تاریخ سعودی عرب سے بہت پرانی ہے اور یمن کی تاریخ سعودی عرب سے بہت زیادہ بڑی ہے یمن اتنا پرانا ہے کہ مصر سے جا کر اس کی تاریخ ملتی ہے اور اس کی تاریخ میں بڑی بڑی باتیں ہیں جو قوم سبا کی بات کی جاتی ہے جب وہ حضرت سلیمان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی کوئی سبا کی تو یہ بھی وہیں کسے آئی ہے اور ایران کے ساتھ یمن کی بڑی جنگیں ہوتی رہی ہے یمن کی تاریخ بہت بڑی ہے اور یہ یہاں پر عام لوگوں کو پتا نہیں کہ یمن کی تاریخ کتنی بڑی ہے شوٹلی بتا دیتا ہوں کہ یمن کے اندر ایمپائرز بنی ہیں بہت بڑی بڑی ایمپائرز بنی ہیں یمن کے اندر جنہوں نے افریقہ سے لے کے اومان تک اومان کے بعد فارس یعنی پرشاہ تک یہاں تک حکومت کی ہے اتنی بڑی بڑی ایمپائر یمن کے اندر سنا کے اندر بنی ہے کیپٹل سنا یمن کا سو یمن کی ہسٹری بہت رچ ہے سو جو عرب نوجوان تھے وہ اسامہ سے تھوڑے بہت انسپائر ہو گئے بچہ فار تھا اس نے ڈاڑ دیا اسامہ کو اور اسامہ کو کہا کہ معافی مانگو اور یہاں سے نکلو اسامہ نکل گیا اسامہ بڑا غصے میں تھا امریکہ کے اوپر کہ امریکہ نے یہ کیوں کیا ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر یعنی اربوں کے اندرونی معاملات کے اندر امریکہ کی دخل اندازی اتنی کیوں ہیں اب امریکہ تو تھا سپر پاور وہ تو چاہتا تھا کہ ارب کو میں ایسے رکھوں جیسے میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ارب یونائٹیڈ بھی نہ ہو اور میرے کنٹرول کے اندر بھی رہے تاکہ کوئی گلوپل پاور نہ بن جائے اور مجھے کبھی بھی یہاں سے کوئی تھریٹ وغیرہ نہ ہو اور میرے کنٹرول کے اندر رہے سوویت یونین کے اندر میں نہ چلے جائے سیکنڈ ورڈ وار کے بعد بہت بڑا حصہ میڈل ہیس کا اس بات کے اوپر گزرا ہے کہ کچھ ارب لیڈرز کمیونسٹ بن گئے کچھ ارب لیڈر نیشنلسٹ بن گئے کچھ ارب لیڈر ویسٹرن کپیٹلسٹ بن گئے سو انہی آئیڈیولوجیز کے دھرمیان ارب ڈیوائیڈڈ رہا ہے لیکن جب کمیونسٹ ہم کو ڈیفیٹ ہوئی تو ارب نیشنلزم بچا اور اسلام بچا سو ارب نیشنلزم کو امریکہ پسند نہیں کرتا تھا وجہ یہ تھا کہ ارب نیشنلزم اگر پرموٹ ہو گیا تو یہ سارے کے سارے ارب مل جائیں گے مگر امریکہ کا یہاں پر ایک اور مسئلہ تھا اگر ارب نیشنلزم کو امریکہ کچل دیتا ہے تو اسلام پرموٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے سو یہاں اسلام کو دبائے یا ارب نیشنلزم کو دبائے اگر ارب نیشنلزم نہیں دباتا تو ارب لیگ وجود میں آ جاتی ہے اور ارب لیگ امریکہ کو پسند نہیں ہے سو اگر ارب لیگ کو دباتا ہے تو اسلامک ایڈیولوجیز سامنے آ جاتی ہے سو میٹیلیسٹ انہی آئیڈیولوجیز کے درمیان فلکچوئیٹ کرتا رہا ہے انہی آئیڈیولوجیز کے درمیان سدام حسین کی بھی تھک گئی بشار الاسد کی تھکنے کی باری ہے انہی آئیڈیولوجیز کے درمیان کرنل قدافی کی بھی تھک گئی انہی آئیڈیولوجیز کے درمیان اسامہ بلادن کی بھی تھک گئی اب امریکہ کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی بھی کوئی جنگ کرنی ہونا تو پہلے narrative promote کیا جاتا ہے globally narrative promote کیا جاتا ہے locally narrative promote کیا جاتا ہے پھر ہر ملک کے اندر بلاول زرداری جیسے اس کے پٹھو بیٹھے ہوتے ہیں پھر وہ وہاں پر وہ ideologyز سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں میڈیا کے اندر ہوتے ہیں politics میں ہوتے ہیں military کے اندر ہوتے ہیں ہر جگہ پر ان کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے تھوڑے یہ سوپر پاور کے بس اے میں ہی چلتا رہا ہے اس کے بہت زیادہ پٹھوز ہوتے ہیں جو western ideologies کو subscribe کر کے بیٹھے ہوتے ہیں سو انہی تمام تر لوگوں کے through انہوں نے narrative promote کرنا شروع کر دیا کہ دہشتگردی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے to be very frank وہ ہو رہا تھا وہ ساری کی ساری دہشتگردی اسی لیے ہو رہی تھی کہ جو اسامہ بلادن تھا وہ بڑے گسے میں نکلا تھا سعودی عرب سے یہ جو گلف وار تھی اس کے بعد اس کے بعد وہ گیا افریقہ کے اندر اور وہاں پر اس نے رج کے گالیا دیا امریکہ کو اور گالیا دینے کے بعد اس نے کینیا کے اندر جو امریکی سفارت کھانا تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا پھر وہاں پر اس نے local militias promote کرنا شروع کر دی اور یہ عرب شہزادہ تو تھا آئی اس کے والد بھی امیر تھے اور پھر دوستوں بھی امیر تھے سب نے اس کو پیسے دینا شروع کر دیا کہ global جہاد کریں گے ایک پان اسلامیزم ideology بنائی پان اسلامیزم ideology بیسیکلی سعودی عرب والوں نے نہیں بنائی تھی نہ اسامہ بلادن نے بنائی تھی یہ ایک اور جماعتی اکوانن مسلمین جس کے سعید کتب تھے اور وہ مصر میں تھی مصر کے عرب بہت زیادہ پڑے لکھے عرب ہیں ایسے وہ فارغ عرب نہیں ہیں وہ پڑے لکھے عرب ہیں سو وہاں سے وہ ساری کی ساری ideologyز نکلی تھی جو اسامہ نے سبسکرائب کی اور پھر اسامہ نے ان تمام تر چیزوں کو promote کرنا شروع کر دیا یہ جو ایمنال زواری مارا گیا ہے یہ مصری ہے اور اسامہ بلادن یمنی ہے ان دونوں کی ملاقات افغانستان میں ہوئی تھی جب یہ عرب مل کر لڑ رہے تھے کمیونزم کے خلاف اب یہاں پر یہ دیکھیں نا آپ کو اسلامیک سینس پرموٹ رہتے دیکھ رہا ہے کہ عرب مسلمان نوجوان یہاں پر آتے ہیں یہاں سے جہاد کرتے ہیں کمیونزم کے خلاف افغانستان کے اندر اور پھر کمیونزم کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں اور افغانستان کو آزاد کر دیتے ہیں سو یہ وہ نیشنلزم تھا یہ وہ مسلم نیشنلزم تھا جو پرموٹ ہو رہا تھا جس سے امریکہ کو بڑا ڈر لگ رہا تھا کہ یہ آیڈیولوجی بند تو گئی ہے اب اسے بھی کچھ چلنا ہے اور دوسری طرف اس نے عرب نیشنلزم کو بھی کچھ چلنا تھا ورنہ عرب نیشنلزم زیادہ بڑھ جاتا تو عرب لیگ بن جاتی سو ان چیزوں کے درمیان امریکہ جگل کر رہا تھا سو ان سب چیزوں کے لیے امریکہ نے دو بڑے فارمولے نکالے اسامہ کو ڈیل کرنے کے لیے دہشتگردی کو ختم کرنا پڑے گا عرب نیشنلزم کو ڈیل کرنے کے لیے یومن رائٹس وائیلیشن یومن رائٹس آر پیوٹل امپورٹنٹ ٹو امریکن فورین پولیسی یہ وہ دونوں نیریٹیو تھے جو امریکہ نے پرموٹ کرنا شروع کر دیا پوری دنیا کے اندر اور بلاول زرداری جیسے لوگوں نے ہر ملک کے اندر سبسکرائب کرنا بھی شروع کر دیا ان تمام تر چیزوں کو اسامہ بلادن نظر میں رکھ رہا تھا اسامہ بلادن نے بھی رج کے رکھ دیا جو امریکہ کر رہا تھا اس کے ساتھ تو اس نے بھی امریکہ کو دس جوتے مارنا شروع کر دیا ultimally 9-11 یا اس نے کیا یا امریکہ نے کیا لیکن امریکہ کو اچھا بہانہ مل گیا کہ اب چڑھائی کرنی ہے پوری کی پوری مسلم دنیا کے اوپر پہلے آپ دکھیں گے کہ کمیونیزم کے خلاف امریکنز نے نیریٹیو بنایا اس کے بعد کمیونیزم کے خلاف چڑھائی کی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہٹلر کے خلاف بھی نیریٹیو بنایا اس کے خلاف چڑھائی کی آپ اس سے پہلے دیکھیں گے کہ برطانیہ نے عثمانی ترکوں کے خلاف ایک نیریٹیو بنایا کہ تم عرب ہو وہ ترک ہیں تم دونوں ایک ریاست کے اندر کیسے رہ سکتے ہو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جنگے وگے کر کے عربوں کو حضرت کر رہا ہے سو یہاں پر بھی امریکہ نے 1992 کے بعد 8 سال نیریٹیو بنایا کہ ٹیرریزم ہو رہی ہے یومین رائٹس وائیلیشن ہو رہی ہے ٹیرریزم ہے یومین رائٹس وائیلیشن ہے اس کے بعد اس نے جنگ ٹھوک دی اور جو جنگ ٹھوکی تو اس میں سب سے پہلے وہ آئے افغانستان کے اندر کیونکہ امریکن سنٹرل کمانز یہ بلیو کرتی تھی کہ افغانستان ایک فلکچویٹنگ کنٹری ہے اس کو اگر ہم نیشنالسٹک آئیڈیولوجیز دے دیں گے افغان نیشنالزم آئیڈیولوجی دے دیں گے جس کے بعد یہ خود با خود اپنے پاؤ کے اوپر کھڑا رہے گا اور یہاں پر کوئی بھی اسلامی ریاست وغیرہ نہیں بنے گی اور نیشنالسٹ ہمیشہ اسلامی ریاست کو دباتے ہیں بائی دوئے یہ امران خان کے ٹائم کے اندر یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم اسلامی نیشنالزم دیکھ رہے ہیں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کے لیے کہ دونوں کو سنکرونائز کر کے چلا سکے یا تو نیشنالزم ہوتا ہے یا تو اسلام ہوتا ہے سو یہ دونوں کو سنکرونائز کر کے کیسے چلا رہا ہے امران خان یہ بھی ایک مجھے حیرت ہے اس کے اوپر بھی میں پھر کبھی بات کروں گا اب الٹی میلی انہوں نے پوری کی پوری دنیا کے اوپر جنگ کا اعلان کر دیا اور ساری دنیا جوگ گئی سب نے کہا کہ بھائی آپ بھی باچھا ہو آپ جوگ کرنا چاہتے ہو کرو اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر اریسٹ وارن نکالے الکیدہ کی لیڈرشپ کے خلاف کیونکہ الکیدہ کی لیڈرشپ نے کینیا کے اندر بہت سارے امریکیوں کو ٹھوکا تھا اور 9-11 بھی ہو چکا تھا پوری دنیا سیمپرٹیٹک دی اور امریکہ ایک یونیلیٹرل پاور بچا تھا کوئی بھی سپر پاور اس ٹائم کے اوپر دنیا کے اندر موجود نہیں تھا کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا تھا امریکن آتھوریٹی کو چینیز بھی اتنے تھا قدر نہیں تھے اور آج بھی نہیں ہے سو انہوں نے پوری دنیا کے اندر گلوبل وارن ٹیرر ڈیکلیئر کر دی اب یہاں پر تو گریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب سب کے سب ڈر گئے مطلب مسلم دنیا کے اندر سب لیڈروں کی پینٹ میں سے سوسو نکل گیا سب کے سب ڈر گئے انہوں نے کہا امریکہ تسی باپو ساڈے جو کہو گے وہ کریں گے سو انہوں نے بھی پکڑ پکڑ کے بندے دینا شروع کر دی جس کی وجہ سے جو اسلامیک ورلڈ ہے اس کے اندر ایک ڈوائیڈ پہ داؤ گئے ان میں جو سینس آف اسلامیک نیشنل آئیڈنٹیٹی تھی وہ ساری کی ساری ڈسٹاب ہو گئی اب وہ اس لیے ڈسٹاب ہوئی کہ یار یہ لوگ مغربی کرسٹین کے کہنے کے اوپر ہمیں پکڑ پکڑ کے ان کو دے رہے ہیں تو یہ ہماری تو دفاظت نہیں کرے اور ایکچلی میں پہلی بار مسلمانوں کو ریالائز ہوا کہ ہمارے لیڈرز پپٹ ہیں پہلے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑے آزاد ہیں بڑے انڈپینڈنٹ ہیں اپنی پولیسی خود بناتے ہیں لیکن آلٹی میلی مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ یہ سارے کے سارے پپٹ ہیں کسی میں بھی اتنا اٹرپٹ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف جا سکے اسی لئے پوری مسلمان ڈیموگرافی ڈیوائیڈ ہو گئی اور جس کی وجہ سے ایک پوپیلیشن کے حصے نے ریاست کا نیریٹیو سبسکرائب کیا جن میں میں بھی ہوں آپ لوگ بھی ہیں کیونکہ آپ زندہ ہیں اور کچھ لوگوں نے وہ ریاست کا نیریٹیو سبسکرائب نہیں کیا اور اسامہ بلادن اور الکایدہ اور ان تمام تر تنظیموں کا نیریٹیو سبسکرائب کیا اور سب کے سب اوپر چلے گئے بارال یہ بات تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ اسامہ کے ساتھ فڈا وڈا کیوں پڑا اب باتے ہیں کہ اراک میں صدام حسین کے ساتھ فڈا کیوں پڑا میں نے پہلے ہی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ نیشنلزم بھی امریکہ کو زیادہ سوٹ نہیں کر رہا تھا عرب نیشنلزم صدام حسین عرب نیشنلزم بائی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا لیکن لوگوں کے اندر صدام حسین انسپائر کرتا تھا عرب لوگوں کو مطلب صدام حسین ایسا انسپائر کرتا تھا اور عرب نیشنلزم کو پرموٹ کون کر رہا تھا ایکشلی میں وہ اسرائیل کر رہا تھا اسرائیل اس طرح سے کر رہا تھا کہ عربوں کی سرزمین کے اوپر ایک قابض حکومت بنی ہوئی ہے اور پلسطینیوں کو مار رہی ہے اور پلسطینی بھی عرب ہیں اور ان کے خلاف عرب لوگ کچھ نہیں کر رہے تو اسی لیے عربوں کے اندر گسا تھا اور اس گسے کا استعمال صدام حسین اپنے فائدے کے لیے کر رہا تھا سو اسی وجہ سے صدام حسین مشور ہو رہا تھا اور امریکہ کو گھٹک رہا تھا اسی وجہ سے اسامہ کے صرف آرگ ہونے کے بعد انہوں نے دوہزار تین میں صدام کی بھی ٹھکائی کرنا شروع کر دی سو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ سارا کا سارا گلوبل وار ان ٹیرر وغیرہ لڑا گیا اور پھر بعد میں جا کر ریال ٹیررزم شروع ہوا ایکچولی میں کوئی زیادہ ٹیررزم وغیرہ نہیں تھا تھوڑا بہت تھا لیکن اتنا کچھ زیادہ نہیں تھا اور یہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے اسٹیٹ سپونسرڈ دے اور کنٹرول میں تھے جب ایڈیولوجیز کا کلیش ہوا ان کی ایڈیولوجی کا ویسٹرن ایڈیولوجی کے ساتھ کلیش ہوا اور جب جا کر ان لوگوں نے ویسٹرن ایڈیولوجیز کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور ویسٹرن ایڈیولوجیز سمجھ گئیں کہ یہ یہاں کے اوپر ایک پان اسلامی نیشن اسٹیٹس قائم کر دیں گے جو یونائٹیڈ ہوں گے جو بڑے طاقتر ہوں گے وہ امریکن انٹریس کو سوٹ نہیں کر رہے تھے اسی لئے انہوں نے یہ ساری کی ساری جنگیں کی اب جب بھی آپ کبھی بھی وار ان ٹیررزم کے اوپر سوچیں نہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں بڑے انقلابی تھے ان کے کسیدے پڑے انہوں نے اتنی بڑی جنگ لگی اگر ناکام ہو جاتے تو تاریخ میں ویکٹر جو ہوتا ہے جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے پینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا یہ ایسا تھا یہ آپ سمجھ لیجئے جو بھگت سنگے انگریز اس کو دہشتگرد کہتے تھے یا اس کو ٹیرریسٹ کہتے تھے یا اس کو کہتے تھے کہ بھاگی ہے اس کو مار دو یہ کر دو وہ کر دو لیکن آج انڈینز اس کو پریز کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آزادی کے لیے لڑا تھا سو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اتنی آسانی سے جج نہیں ہو سکتی ہم نیو کولنیلسٹ ایرا میں رہ رہے ہیں نیو کولنیلسٹ ایرا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے اوپر ڈاریکٹ حکومت تو نہیں ہے ان کی انڈاریکٹ حکومت ہے مطلب ہمارے اوپر ان کے پپٹ رولرز ہیں جو پپٹ رولرز ہیں وہ ان کی آئیڈیولوجیز کو سبسکرائب کرتے ہیں اور پھر اپنی ڈومیسٹک پوپیلیشن کو سمجھاتے ہیں کہ یہ دکھو یہ بڑے لوگ ہیں یہ صحیح بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کوششن نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کو ان کی باتیں مان لینی چاہیے اور جو خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی انٹیلیکچول بندے ہیں وہ سارے کے سارے پڑکے بھی وہاں سے آتے ہیں جب وہاں سے پڑکے آتے ہیں تو وہ ان کو کوششن بھی نہیں کرتے بولتے ہیں بڑے لوگ ہیں تو صحیح بات کر رہے ہوں گے تو ایکچولی میں یہ ساری کی ساری جنگیں اسی بنیاد کے اوپر لڑی گئی تھی نہ کوئی سبسٹینشیل ٹیررزم کی بات تھی نہ کچھ تھا یہ اصل میں امریکنز چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر ان کے سامنے کوئی زیادہ کمپٹیشن نہ بچے اور اسی لئے انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور مسلمان ملکوں کے لیڈرن نے ان کا ساتھ دیا لیکن اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں اب امریکنز سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اسلامی آئیڈیولوجیز کو کرش کر دیا ہے اسلامی آئیڈیولوجیز مطلب اسلامی پولٹیکل آئیڈیولوجیز کو کرش کر دیا ہے جیسے پین اسلامی آئیڈیولوجی ہو گئے کہ پورے مسلمان ملکوں کے اندر ایک حکومتی نظام ہونا چاہیے یا ان کا ایک یونیفائیڈ یونیٹڈ نیشن جیسی کوئی ارگنائزیشن ہونی چاہیے جو بڑی تاقدر ہونی چاہیے یا نیٹو ہونا چاہیے یا کچھ نہ کچھ ان کے ملٹری ایرنجمنٹس ہونے چاہیے جس میں یہ سارے کے سارے ممالک تاقدر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ نے سوچ لیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے کرش کر دیا ہے اور مسلمان ممالک کو میں نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے دو ایسوں میں شیعہ مسلم اور سنی مسلم جس کو وہ بڑے زورو شورو سے پرموٹ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں گے نا ایران کے اوپر امریکہ زیادہ سکتی نہیں کرتا وجہ یہ ہے کہ ایران امریکہ کو ایک لیوریج پروائیڈ کرتا ہے میڈل ایس کے اوپر اگر ایران کو ختم کر دیا تو سعودی عرب کو کون کنٹرول کرے گا سو یہ وہ چیزیں ہیں جو امریکہ منیج کر کے رکھتا ہے اسی طرح سے یہ اپنے نظام اگرہ چلاتے ایک اور چیز دیکھ لیجئے اب آپ لوگ اب جیسے ہی یہ مسلمانوں سے فارق ہوا ہے تو اس نے کہا ہے کہ ہمارے اسٹریٹیجک رائیولز ہیں اب اسٹریٹیجک رائیولز کونے رشیا اور چائنہ اب ہمیں ان سے لڑنا ہے پھر انہوں نے اویگر مسلم کا کسہ اٹھانا شروع کر دیا تاکہ مسلمانوں کو دوبارہ سے کنونس کیا جا سکے کہ چائنہ کے خلاف لڑنا ہے اور اسے پرموڈ کرنا بھی شروع کر دیا اور ایرنی ہے بہت سارے مسلم موالک نے اس کو ماننا بھی شروع کر دیا یہ کیوں کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے تیار کیا جا سکے کہ چائنہ کے خلاف لڑانا ہے جیسے پہلے سوویٹ یونین کے خلاف لڑایا تھا تاکہ امریکن نیشنل انٹریسٹ کو ہم دوبارہ فلفل کر سکے سو یہ دیکھیں آپ کس طرح سے یہ نیریٹیو بناتے جا رہے ہیں پھر میڈیا کے تھرو کمپین کر رہے ہیں پھر مسلمان پوپولیشن کو گسہ دلا رہے ہیں چائنہ کے خلاف تاکہ چائنیز اگر کے اوپر ظلم کرتے ہیں پاکستان نے بھی صحیح کان سے پکڑا ہوا ہے امریکہ کو جب بھی اگر کی بات کرتا ہے تو پاکستان کہتا ہے کہ فلسطینیوں کی بات کیوں نہیں کرتے کشمیریوں کی کیوں نہیں بات کرتے پاکستان اسی لئے تو دو چار تھپڑے امریکہ کو مار لیتا ہے ایڈیولوجیکل فرنٹ کے اوپر کہ امریکن ہیپوکریسی جو ہوتی ہے اس کو کال آؤٹ کر دیتا ہے پاکستان اسی لئے تو امران خان انہیں پھسند نہیں ہے پہرحال یہ بھی بات سچ ہے کہ چائنیز بھی کچھ اچھے ڈھنگ کے بندے نہیں ہیں اگر کے اندر بھی بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں اور چائنیز ان کے حوالے سے چھپا رہے ہیں اب میں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں اگر آپ کو کبھی بھی کہیں کے اوپر پتا چلے کہ یہاں کے اندر پوپیلیشن کے اوپر مسئلے ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو آپ اس ملک کے اندر ایک چیز دیکھ لیجئے گا کہ وہ ٹرانسپیرنٹ کتنا ہے کیا وہ ڈیٹا بلکل فیکچولی سارا کا سارا سامنے رکھ رہا ہے اگر وہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو مطلب وہاں پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اگر کے ماملے کے اوپر چائنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے کشمیر کے ماملے کے اوپر انڈیا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے پلستین کے ماملے کے اوپر اسرائیل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے اور پیسو کے ماملے کے اوپر ہمارا جی ایش کیو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے سارے پیسے کھا رہا ہے جب بھی کسی نے کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر وہ ٹرانسپیرنسی نہیں رکھتا اسی لئے آپ کو جب بھی یہ چیزیں سٹیڈی کرنی ہو نا تو آپ سوچئے گا کہ ٹرانسپیرنسی ہے اس معاملے کے اندر اگر ٹرانسپیرنسی ہے شفافیت ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں درست ہیں اگر نہیں ہے تو مطلب ڈال میں کچھ کال آئے سو اسی طرح سے امریکہ اپنے نیشنل انٹریس کو پرسو کرتا آ رہا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر ایک نیریٹیو شیپ کیا جا رہا ہے اور اس نیریٹیو شیپ کرنے کے چکر میں آنے والے 6 سے 7 سالوں کے اندر یا 5 سالوں کے اندر دوبارہ ایک بڑی جنگ لڑی جائے گی جو چائنا کے خلاف لڑی جائے گی اب وہ کس طرح کی جنگ ہوگی یہ سوچنا ہوگا چائنا کو اندر سے توڑا جائے گا چائنا کے سامنے ایک different military conflict zone کیریٹ کیے جائیں گے یا چائنا کو ہندوستان سے بڑایا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو another future میں ہم دیکھیں گے باقی رہی بات global war on terrorism دہشتگردی تھی یہ سب کچھ بکواس تھا یہ سب کچھ جھوٹ ڈراما یہ ریاست کا پرموٹ کیا ہوا نیریٹیو تھا جو کہ جھوٹ تھا ایکچولی میں ہم نے گریب لوگوں کی تھکائی کر دیئے اور بہت گریب لوگوں کی تھکائی کر دیئے فرنکلی سپیکنگ ہم پاکستانی خود کو تو سمجھاتے ہیں کہ ہم نے war on terrorism جیتی ہے ایکچولی میں صحیح بات ہے terrorism تھا بھی لیکن شروعات کیسے ہوئی تھی یہ وہ چیزیں ہم نے سوچنی چاہئے اور جنگ کے دوران ہم نے کس طرح سے جیتا ہے لوگوں کو اٹھا کے مار دینا جس کے اوپر شک پڑ جائے اسے مار دینا سو اس طرح کے دیشتگردی والے ہتھکنڈوں سے ہم نے یہ جنگیں جیتی ہیں ہم نے بھی کوئی decency سے جنگیں نہیں جیتی ہیں بارال جب جنگ ہو جاتی ہے تو پھر اخلاقیات بچتی نہیں ہے یہ ایک جنگ کا بنیادی اصول ہے کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو اخلاقیات اتھکس وغیرہ کچھ زیادہ بچتے نہیں ہیں اب جنگ چھڑ گئی تھی اور پاکستان نے جوائن کر لیا تھا تو پھر ہم نے جیتنا ہی تھا اگر ہار جاتے تو ریاست ہی نہ بچتی اس لئے پاکستان کے سامنے کوئی option نہیں تھا Thank you very much